اسلام علیکم اکیہ کا جو ہوتل ہے اپنا جو قصوہ وہ سہولیات کے لحاظ سے میں نے بہت بہتر پایا یہاں کی جو ٹیم ہے جو زیارت کرنے والے ٹیم ہیں اور جو ویلکم کرنے والے ٹیم ہیں خاص طور پر یہاں زیشان بھائی اور کسی طرح مدینے میں رئیس بھائی اور علی رضا بھائی ان سب نے بہت تعاون کیا اور میں خاص طور پر جو سب سے زیادہ مطاثر ہوا اپنے زیارتوں میں رمضان بھائی سے کہ رمضان بھائی جو ہے ان کا مقصد ہے کہ ایک ایک باق اتنی اتھینٹیک میں خود الحمدللہ ایک سکولر ہوں اور قرآن و ردیس کا علم بکتا ہوں تو وہ جو باتیں بتاتے تھے الحمدللہ کافی حد تک جو ہے نفدے پرسن سے زیادہ ان کی باتیں بلکل مستند ہوتی تھی اور ان میں میں نے ایک بات پائی جو اور جو ناوہاں وزٹ کرانے والے زیارت کرانے والے ان میں میں نے نہیں پائی کہ وہ وزٹ زیارت کرانے میں کے بعد جو ہے وہ ہر زائر کا اور ہر حاجی کا ایک پوائنٹ و فیو لیتے تھے کہ آپ نے یہ آج کی زیارتیں کیسے پائی کوئی تیمی کوئی پوتا ہی تو انہیں سب سے زیادہ متاثر جو ہے زیارت کے حوالے سے رمضان بھائی سے اور اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کتنے عمرے عمرے کی عدائی کی توفیل دینا وہ قبول فرمائے اور آج کی جو جہرانے کی جو زیارتیں تھیں اس میں بھی محمد سعید بھائی تھی غالباً انہوں نے بہت اچھا ریٹ کیا ہے اور مجھے خوشی ہوئی کہ آج کی جو زیارتیں میری رہے دیتیں وہ رہنے گئیں اور الحمدللہ آج کی جو زیارتیں ہوگیں کاشیب بھائی کے تعاون سے اس طرح خاص طور پر ایزدی شان بھائی کے تعاون سے الحمدللہ آج کی میری زیارتیں ہوگیں اور آج کی زیارتوں کے حوالے سے میں سوچ رہت اگر یہ رہ جاتی تو میرا کتا بڑا نقصان ہوتا ہے لیکن الحمدللہ پوری ٹیم کو میں نے صبر اور برداشت کرنے والا پایا اور دوستانہ اور ایک بھائی والا ماہول میں نے یہاں پایا اور میرا انشاءاللہ اپنے ساتھیوں کو جو بھی مجھ سے مشہد دے گا میں انشاءاللہ نور الحرمین ہی کو ان کو ریفر کروں گا اور آئندہ بھی انشاءاللہ نور الحرمین ہی کو اب حرمین شریفین کی زیارتوں کے لیے میں انشاءاللہ منتخبروں لے جزاکر آخر میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ